ہمیں ملے جو ریزرو سیٹیں ان میں سے سکسٹی سیون سیٹیں وومن کی ہے اور دس سیٹیں نان مسلم کی ہے سپریم کورٹ کی جتنی ابزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس ابزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی سپریم کورٹ جس طریب جس طرف جا رہی ہے جو ابزرویشن دے رہی ہیں سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہے کہ جنرل پبلک کا یہ رائٹ ہے انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیے ہوں وہ پارٹی ریزرو سیٹ سے محروم نہ ہو سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیت چکی ہوں اس پولیٹیکل پارٹی کو ان سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہ ملے جتنے کی وہ جنرل سیٹی جیت چکی ہوں انشاءاللہ ہمیں ابھی بھی امید ہے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے جب یہ فائنلی کیس کنکلوڈ ہوگا انشاءاللہ پچیس جون کو یہ سیٹیں ہمیں انشاءاللہ تعالی واپس ملے گی یہ ہماری ان بہنوں کا حصہ ہے یہ ہماری نان مسلم بھائیوں کا ہے جو ہم میرٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالی ان کی لسٹیں بنائیں گے جو شیڈول الیکشن کمیشن ایشو کرے گا اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاب کے بے کنڈیڈیڈ سنی اتحاد کانسل کو انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی ہمیں امید ہے لوگر صاحب جی پلیس اینی پسچن سر یہ بتاہیے گا کہ آپ چیف صاحب کے رمان سے مطابق ہیں چیف صاحب کے رمان سے مطابق ہیں آپ کے انڈرہ پارٹی الیکشن سے مطالق آپ کو مطابق ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہمارے الیکشن سے مطالق جو بھی ایبزرویشن دیتے وہ ان کی ایبزرویشن ہی ہے انہیں جو ڈیسیجن دینا تھا وہ ڈیسیجن دے چکے ہیں اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی ایبزرویشن دی ہم نے ان کا دوبارہ کمپلائی کیا بسد احترام اور اس بات کے ویداؤڈ پریجریس کے ہم اس کے خلاب ایک ریویو فائل کر چکے ہیں لیکن انہیں نیکیس ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ان لیٹر اور سپریٹ ایمپلیمنٹ کیا ہے ہم نے دوبارہ انٹرہ پارٹیز الیکشن کروائے تین تاریخ کو چار تاریخ ہم نے نوٹیفائی کر لیے اب جے تاریخ چی جون کو وہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں اس کے سامنے ہماری استداء ہے کہ جو لوگ ہمارے بعد آئے تھے انہوں نے بعد میں الیکشن کیے اور وہ سارے بند کمروں میں الیکشن کرتے ہیں ان کو سرٹیپکٹ ملیں ہمیں امید ہیں الیکشن کمیشن سے کہ فائنلی یہ تر ٹام آپ لیں ہم سے الیکشن کروایا اس کو آپ ایکسپٹ کریں اور ہمیں یہ سرٹیپکٹ دے دیں تاکہ آج جو انشاءاللہ انشاءاللہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جون کے معینے میں ہی ہوگا ہم نے یہ پوائنٹ اوٹ کر دیا تھا کہ سر اگر ہم سے آپ بلہ لیں گے تو اس وقت ہماری یہ ریزر سیٹوں کا ایشیو ہو سکتا ہے آج جو اتنے لٹیگیشن میں ہم موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے ہمارے کیس کو فرائمہ پیشی جب اتنا ایکسپٹ کر لیا کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں کہ جو لوگ ان نوٹیپکیشن پہ آئے تھے ان کا نوٹیپکیشن سسپنڈ ہوا ہے تو ہمیں امید ہیں انشاءاللہ جو فل پلچ ہیرنگ ہوگی سپریم کورٹ کو احساس ہوگا کہ ملے گی نہیں سپریم کورٹ میرا نیک خیال ہے سپریم کورٹ یہ کرے گی کہ سیٹیں کسی کو بھی نہ ملیں سیٹیں انشاءاللہ ہمیں ملے گی اور ہمیں ملنے چاہیے دوسری بات ہے کہ اس سے ایوان انکمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سیٹیں فل نہ کرے تو نہیں دیکھو بات تراصل یہ وہ ہم نے اپنا سٹین ان کو بتائیں گے جہاں تک وہ بین کے تعلق ہے میں صرف ایک چیز بتاؤں پاکستان تحریک انصاف پہ نہ کبھی بین کا پہلے کوئی بات ہوئی ہے نہ ابھی کوئی بات ہوئی ہے نہ کوئی ایسے گراؤنڈ موجود ہے جس پہ بین ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ستر پیسد مہبیوطن لوگوں کی جماعت ہے وہ عوام کی عمومگی کو ترجمانی کرتی ہے اور بہترین جماعت ہے انشاءاللہ تعالی وہ برقرار ہی رہے گی دیکھو وہ جیج ساہبان کے سامنے جو کیس ہوتا ہے انہوں نے پوچھا میں ان کی اسسٹنس کرتا ہوں جو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی جس طرح آج انہیں انٹرجیکشن کیا کہ وہ چاہ رہے تھے کی سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمنٹی لیڈر کون ہے تو جو کیس پہ سپریم کورٹ چاہتے ہیں ہم کوئی ایشو کورٹ کے ساتھ بینج کے ساتھ نہیں لینا چاہتے ہیں جیسے وہ ہماری اسسٹن چاہیے ہم دینا چاہتے تاکہ لانگ اور ڈیو جو ایشو ہے یہ ختم ہو جائے ہمیں ملے جو ریزارو سیٹیں ہیں ان میں سے سکسٹی سیون سیٹیں وومن کی ہے اور دس سیٹیں نان مسلم کی ہے سپریم کورٹ کی جتنی ابزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس ابزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی سپریم کورٹ جس طریب جس طرف جا رہی ہے جو ابزرویشن دے رہی ہیں سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہیں کہ جنرل پبلک کا یہ رائٹ ہے انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیئے ہو وہ پارٹی ریزارو سیٹ سے محروم نہ ہو سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کے روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیت چکی ہوں اس پولٹیکل پارٹی کو ان سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہ ملے جتنے کی وہ جنرل سیٹی جیت چکی ہوں انشاءاللہ ہمیں ابھی بھی امید ہے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے جب یہ فائنلی کیس کنکلوڈ ہوگا انشاءاللہ پچیس جون کو یہ سیٹیں ہمیں انشاءاللہ تعالی واپس ملے گی یہ ہماری ان بہنوں کا حصہ ہے یہ ہماری نان مسلم بھائیوں کا ہے جو ہم میرٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالی ان کی لسٹیں بنائیں گے جو شیڈول الیکشن کمیشن ایشو کرے گا اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاب کے بے کنڈیڈیٹ سنی اتحاد کانسل کو انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی ہمیں امید ہے دوگر صاحب جی پلیس اینی پسچن دیکھیں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہمارے الیکشن سے مطالق جو بھی ایبزرویشن دیتے وہ ان کی ایبزرویشن ہی ہے انہیں نے جو ڈیسیجن دینا تھا وہ ڈیسیجن دے چکے ہیں اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی ایبزرویشن تھی ہم نے ان کا دوبارہ کمپلائی کیا بساد احترام اور اس بات کے ویداؤڈ پریجنس کے ہم اس کے خلاب ایک ریویو پائل کر چکے ہیں لیکن انہیں نیکیس ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ان لیٹر اور سپریٹ ایمپلیمنٹ کیا ہے ہم نے دوبارہ انٹرہ پارٹیز الیکشن کروائے تین تاریخ کو چار تاریخ ہم نے نوٹیفائی کر لیے اب جے تاریخ چی جون کو وہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں اس کے سامنے ہماری استدعہ ہے کہ جو لوگ ہمارے بعد آئے تھے انہوں نے بعد میں الیکشن کیے اور وہ سارے بند کمروں میں الیکشن کرتے ہیں ان کو سرٹیپکٹ ملیں ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن سے کہ فائنلی یہ تار ٹام آپ لے ہم سے الیکشن کروایا اس کو آپ ایکسپٹ کریں اور ہمیں یہ سرٹیپکٹ دے دیں تاکہ آج جو انشاءاللہ صحیح ہوگا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے